بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ہی ٹک ٹاک ہوں گے سب ہی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج میں آپ کے لیے ایت سپیشل ریسپیز میں لے کر آئی ہوں مٹن پایا کی ریسپی کافی سارے لوگ پائے صرف اسی لیے نہیں پسند کرتے کہ ان کو اس میں سے ایک مقصود سمیل آتی ہے تو جی ایسی کون سی ٹپس این ٹریکس ہیں جن کو آپ فالو کریں گے تو آپ کو سمیل بلکل بھی نہیں آئے گی اور آپ اسے بہت شوک سے کھائیں گے بلکل یہ ریسٹورنٹ سٹائل بنیں گے اور اس کے کافی ڈیٹ سارے میں فائدے بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے آپ نے ہمارے ساتھ ساتھ جڑے رہنے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا چلیے آپ کا ٹائمز آیا کیے بینہ زبردستی ریسپی کی طرف چلتے ہیں مٹن پایا کی ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوں گے یہ ہمارے پاس چار عدد مٹن پایا کی ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہمیں چاہیے ہوں گے یہ چار عدد ہمارے پاس مٹن کے پائے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو اس طریقے سے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہوا ہے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ بغیر کٹ کیے بناتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو چھوٹے چھوٹے سے پیسز میں کٹ کے لیے تاکہ کھانے میں بھی آسانی ہو اور پکانے میں بھی آسانی ہو دوسری طرف یہاں پر سب سے پہلے گیس پر رکھیں گے ہم ایک عدد پریشر ککر اور اس میں ہم یہ پائے ایڈ کریں گے پائے کو ایڈ کرنے کے بعد ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ کچھ کھڑے مثالیں ہمارے پاس جس میں دو تیز پتے ہیں ایک بڑی علاچی ہے ایک بادیان کا پھول ہے یہ دارچی نیسٹکس ہیں ہمارے پاس یہ ثابت کالی نرچے ہیں اور لونگ ہیں اور دو ہمارے پاس یہ بڑی علاچی ہیں ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس تین میڈیم سائز کے پیاس تھے جسے ہم نے رفلی کاٹ لیا وہاں ہے دو میڈیم سائز کے ٹیماتر تھے ان کو بھی رفلی کاٹ لیا وہاں ہے یہ ہمارے پاس تقریباً ڈیل ٹیبل سپون کے برابر ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے اس کو میں نے یہاں پہ فریز کیا وہاں ہے آپ کو اگر اس فریز کیے ہوئے ادرک لیسن کی ریسپی چاہیے تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گی سپائسز میں جائے گا اس میں ون ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون ڈالیں گے لال مرچ کا پاودر اس کو بہت زیادہ تیکھا نہیں بنایا جاتا ہے جسٹ نارمل اس کو سپائسز رکھے جاتے ہیں ون ٹی سپون ڈالیں گے خشک دھنیے کا پاودر کافی سارے لوگ اس کو بھون کے مسالے کو بناتے ہیں اور ون ٹی سپون ابھی فیلال اس میں جائے گا نمک آپ ٹیسٹ کے اکارڈنگ کام زیادہ کر لی جئے گا اس میں اب جائے گا ڈیڑ سے دو لیٹر کے قریب پانی آپ لوگ اسے پریشر میں نہ بنانا چاہے تو آپ لوگ اسے پلتیلی میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن پلتیلی میں بنانے سے کیا ہوگا کہ آپ کا ٹائم بہت زیادہ لگے گا ڈیڑ لیٹر کے قریب ہم نے اس میں پانی ایڈ کر دیا وہاں ہے اب ہم اس کو کور کریں گے ویٹ کو رکھیں گے اور اسے ہم یہاں پہ تقریباً 35 منٹ کے لیے رکھ دیں گے میڈیم فلیم پہ اور میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آپ کے جو پائے ہیں وہ کس کنڈیشن میں ہونے چاہیے تب وہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں اس کو کور کیے ہوئے تقریباً 25 منٹ ویٹ کو اپن کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پائے ہمارے جو ہیں وہ بہت زبردست سے گل چکے ہوئے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کے اوپر سے بوٹی جو ہے وہ الگ ہونے لگ چکی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ بہت زبردست سے گل چکے ہوئے اور ہمیں ایسے ہی چاہیے تھے اور اسے اب ہم ٹرانسفر کریں گے ایک کڑاہی میں اور اس میں یہ جو آپ کو پانی نظر آ رہا ہے کوربہ تیار کریں تو پھر آپ یہ پانی یوز کر لیجئے گا یہ لیں جی یہاں پر آپ دیکھئے پانی اس میں سے ہم نے سارا نکال لیا وہا ہے اس میں اب یہ جو کھڑے مثالیں ہیں ان کو بھی ہم نکال لیں گے کیونکہ ہمیں صرف ان کا فلیور ہی چاہیے تھا اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ کے برابر کوکنگ آئل بہت زیادہ آئل نہیں آپ نے ایڈ کرنا اور ان کے یہاں پر اب ہم اچھے طریقے سے کر لیں گے بنائی گیس کا فلیم میڈیم ہے بنائی کے دوران ہی ہم اس میں یہاں پر تقریباً تین عدد یہ ہمارے پاس ہری مرچیں تھیں ان کو ہم نے بہت باری کٹ لیا وہا تھا ان کو ایڈ کر دیں گے تاکہ ان کا کچھاپن بھی دور ہو جائے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آئل جو ہے وہ سیپرٹ ہونے لگ چکا ہوا ہے اس کا مطلب سالن ہاں بہت اچھے طریقے سے بھن چکا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ یقنی جس کو ہم نے سیپرٹ کر کے رکھا ہوا تھا اسی کا ہی ہم شوربہ تیار کر لیں گے آپ نے یقنی نہیں بچائی تو آپ لوگ دوسرا پانی ایڈ کر کے شوربہ تیار کر لیجئے گا گیس کا فلیم اب میڈیم کر کے اس کا ہم زبردستہ شوربے کو پکا لیں گے تاکہ اس کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے اور یہاں پر میں آپ کو شوربے کی کنسسٹینسی بعد میں دکھاؤں گی کہ کس طریقے کا شوربہ ہونا چاہیے دکن کو ہم بند کرتے ہیں اور اس کو ہم زبردستہ میڈیم فلیم پہ پکا لیتے ہیں تقریباً 6 سے 7 منٹ کے لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 6 سے 7 منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اس کو پکتے ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ شوربہ ہمارا ڈن ہے بلکل یہی کنسسٹینسی شوربے کی ہونی چاہیے بہت زیادہ نہیں آپ نے اس کو گاڑا کر لینا آپ ہم اس میں ایڈ کریں گے ہرہ دنیا ساتھ اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر چلتے ہیں اب ہم فائنل لوگ کی طرف اور آپ کو ڈیشہ اٹھ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا زبردست سالن بن کے تیار ہوئے فائنل لوگ کو مصمت کریے گا تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیسٹی خوشبودار ریسٹورنٹ سٹائل پائے جو ہیں ہمارے ببن کے تیار ہو چکے ہوئے ہیں صاف سترے ہاتھوں سے صاف سترے انگریڈینٹس کے ساتھ تو ضرور اس رید پر اس ریسپی کو ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ لوگ اسے کھائیں آپ لوگ اسے کھائیں چپاتی کے ساتھ یا پھر نان کے ساتھ یہ بڑے ٹیسٹی لگنے والے ہیں اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا اگر آپ میرے چینل سبحان فوڈ سیکرٹ پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں آپ نے اپنا ٹھیڑ سارا خیال رکھنا ہے دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے اللہ حافظ دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے